موسیقی ہلو اسلام علیکم گائش تو کیسے ہو آپ سن لوگ امید کرتے ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے تو یہ آپ بیو جیک کر سکتے ہیں اتنی صبح صبح اور یہاں پر یارہ بجرے ہیں اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی سڑیاں آ چکی ہے اور یہاں پر اریالی چھائی ہوئی ہے اور یہ اچھا محسوس ہو رہا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوایں چل رہی ہے تو آپ چلتے ہیں ناشتے کی طرف ناشتے میں ہم کھائیں گے اسلی ٹی کا پراتھا اور چائے کے ساتھ اور یہاں میری بڑی سسٹر میرے لیے ناشتہ تیار کر دیئے جو کہ اسلی ٹی کا پراتھا بنائے گی اور چائے گی اور یہ ہماری چائے تیار ہو رہی ہے گرم گرم ہنڈ میں چائے اتنی اچھی لگتی ہے جو کہ ہم سٹرونگ چائے پییں گے یہاں میری سسٹر جلدی جلدی کر کے ہمیں ناشتہ تیار کر کے دے گی بھائی کو اور مجھے اور ساتھ میں گھر والوں کو اور اب ہم اس پراتھے کو تغیر پر اچھی طریقے سے پکا لیں گے پیادر کے توا گرم ہونا چاہیے اور اب ہم وائل ڈالیں گے اور اسے اچھی طریقے سے پکا لیں گے یہاں پر ہماری چائے بھی تیار ہو رہی ہے اور پراتھا بھی اچھا دوسری طرف سے پکا لیں گے اسے اچھی طریقے سے پراتھا اچھی طریقے سے پکا لیں گے بہت ہی تیارہ اور اسمی تھی کہ اتنی ساری بشبو آری تھی کہ اس طریقے سے آپ کو دھوڑا کے دھوڑا کے پکانا ہے اور یہ چائے ہماری دیو ہو چکے اب ہم پراتھے کو نکھائی نہیں لگے ہیں اور پھر ہم ساف کریں گے اب ہم چائے کو دیکھتے ہیں چائے ہمیں ڈالیں گے لکچک کرے پراتھے کا اور اب ہم اس لگی اس کے اوپر دھوڑا سا اور ڈالیں گے کیونکہ اس لگی ہمارے بہت ہی زیادہ کھایا جاتا ہم بہت ہی اچھا لگتا ہے صبح ناشتے میں اس لیگی کا پراتھا اور چائے ہوتا کیا ہی بات ہے چائے بن کے ریڈی ہو چکے ہم ایسے کپ میں نکالی لگے ہیں چائے ہمیں ڈالیں گے ہیں اور فائنل لکھ پراتھا اور ایک چائے کا آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی کشکو بہت اچھا آری ہے دو بجرے تھے اور بھوک زیادہ لگ رہی تھی تو یہاں پر میرا بھائی میرے لیے چارٹ لائے تھا جو کہ پھوکا لچھا ڈو سبسکرم ہی چینل اور کیپ سپورٹ ڈینکیو فور آل کیوں